موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں آپ سے بات ہوئی تھی کہ آگ کے پہاڑ چڑھنے کے عذاب کی سلسلے میں سورہ مدسر کی آیت کہ جہنم میں کافروں کو آگ کے پہاڑ پر چڑھنے کا عذاب دیا جائے گا تو آیت کے الفاظ ہیں میں اسے عن قریب ایک مشکل چڑھائی چڑھاؤں گا سعود کیا ہے سعود جہنم میں ایک پہاڑ کا نام ہے جس پر کافر ستر سال کی مدت میں چڑھے گا پھر اس سے نیچے گرے گا اور دوبارہ ستر سال کی مدت میں چڑھے گا اور یوں مسلسل اسی طرح اسے عذاب ہوتا رہے گا حضرت امام ابو علیہ رحمت اللہ علیہ ایک حدیث روایت فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے درجہ صحیح کی یہ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے ویل جس کی تہت تک پہنچنے سے پہلے کافر چالیس سال تک اس میں گرتا چلا جائے گا اور سعود جہنم میں ایک پہاڑ کا نام ہے جس پر کافر ستر سال کے عرصے میں چڑھے گا پھر اس سے اترے گا کافر ہمیشہ اسی عذاب میں یعنی چڑھنے اور اترنے میں مبتلا رہے گا اسی طرح آگ کے ستونوں سے باندھنے کا عذاب بھی ہے کہ عذاب الوثاقی بعمود النار یعنی مجرموں کو جہنم میں لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ حمزہ میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحُطَمَا ہرگز نہیں بلکہ یہ حرام مالک اٹھا کرنے والے شخص کو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا اور تم کیا جانو کہ وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے اللہ کی آگ ہے خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی اور پھر فرمایا کہ انہیں بڑے بڑے ستونوں میں باندھ کر اوپر سے بند کر دی جائے گی اور بعض مجرموں کو بڑی سختی کے ساتھ باندھا جائے گا جیسا کہ سورہ فجر میں آتا ہے کہ اس روز اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں یعنی اس روز اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں اسی طرح جہنم میں لوہے کے ہتڑوں اور گرزوں سے مارا جائے گا اس کا بھی ایک عذاب ہوگا یعنی لوہے کے بھاری بھرکم ہتڑوں اور گرزوں سے مجرموں کے سر کچھ لے جائیں گے سورہ حج میں اللہ عذاب و جل فرماتا ہے کافروں کے لیے جہنم میں لوہے کے گرز اور ہتڑے ہوں گے جب کبھی گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس میں واپس دھکیل دیے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ اب جلنے کی سزا کا مزا چکھو جہنم میں کافروں کو سزا دینے کے لیے لوہے کے گرز اس قدر بھاری ہوں گے کہ روح زمین کے سارے انسان اور سارے جن مل کر بھی اگر اٹھانا چاہے تو اسے اٹھا نہیں سکتے حضرت امام ابو یعلا ایک روایت حضرت ابی سعید خدری سے روایت کرتے ہیں درجہ صحیح کی یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک کہ اگر جہنم میں کافروں کو مارنے والا لوہے کا ایک گرز زمین پر رکھ دیا جائے اور سارے انسان اور جن مل کر اسے اٹھانے چاہیں تب بھی اسے زمین سے نہیں اٹھا سکتے پھر جہنم میں ساپوں اور بچوں کے بھی عذاب ہیں یعنی کہ جہنم کے ساپ اوٹ کے برابر ہوں گے جن کے ایک مرتبہ ڈسنے کا اثر چالیس برس تک رہے گا جہنم کے بچوں گدھوں خچروں کی سائز کے ہوں گے جن کا ایک مرتبہ ڈسنے کا اثر چالیس سال تک رہے گا حضرت عبداللہ بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں بختی اونٹ یعنی اونٹوں کی یہ قسم ہے اس کے برابر ساپ ہوں گے ان میں سے ایک ساپ کے کاٹنے سے جہنمی چالیس سال تک اس کا زہر کا اثر محسوس کرے گا جہنم میں بچوں خچروں کے برابر ہوں گے ان میں سے ایک بچوں کے کاٹنے سے چالیس سال تک جہنمی زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا اسے عباب احمد نے روایت کیا ہے یہ درجہ حسن کی روایت ہے اچھا چی طرح جہنم میں انتہائی زہریلے ساپ بھی ہوں گے جو گنجے گنجے ساپ ہوں گے جو زکاة ادا نہ کرنے والوں کے گلے میں توک بنا کر ڈال دیے جائیں گے یعنی جہنم کے عذاب میں اضافے کے لیے جہنمی بچوں کے ڈنگ لمبی خجوروں کے برابر بڑا دیے جائیں گے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد باری تعالی یعنی ہم ان کے عذاب میں مزید عذاب کا اضافہ کر دیں گے یہ سورہ نحل کی آیت ہے اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کے عذاب میں اضافے کے لیے جہبچوں کے ڈنگ لمبی خجوروں کے برابر بڑا دیے جائیں گے اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے یہ درجہ صحیح کی روایت ہے تو بارال اتنے سخت عذاب انہیں دیے جائیں گے ساپوں سے ڈسوایا ڈس آ جائے گا اور ڈسے جائیں گے اور بچھو انہیں کاٹیں گے اور ان کے زہر کا اثر انہیں محسلسل تکلیف دیتا رہے گا تکلیف ختم نہیں ہوگی پھر ڈسے جائیں گے بھاگنے کی کوشش کریں گے تو دوبارہ دھکیل دیے جائیں گے ہتوڑوں اور گرزوں سے مارے جائیں گے چکنا چور کر دیے جائیں گے بند ستونوں کے ساتھ سخت باندھ کر اور پھر ستونوں کے اندر بند کر کے ان کو پھر باہر سے آگ لگائی جائے گی ایسے ایسے ہولناک عذاب ہوں گے کہ نہ کسی نے سنے ہوں گے نہ دیکھے ہوں گے اچھا پھر یہ بھی ہوگا نا کہ ان کے جسم بھی بڑے کر دیے جائیں گے جہانم میں کافر کا ایک دات عہد پہاڑ کے برابر ہوگا جہانم میں کافر کی کھال کی موٹائی یہ تین دن کی مسافت کے برابر ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کافر کا دات یا اس کی کچھلی جہانم میں عہد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی کھال کی موٹائی تین دن کی مسافت کے برابر ہوگی اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اچھا بعض کافروں کی دار عہد پہاڑ کے برابر بڑی ہوگی اور ان کا باقی جسم بھی پھر اسی مناسبت سے ہوگا ہر چیز پرپوشن میں ہوگی ایسا نہیں ہوتا وڑا دانت ہے اور باقی پیچھے سے چونٹی جیسا آدمی لگا ہوا ہے تو بعض کافروں کی دار کے متعلق یہ جو روایت آتی ہے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے درجہ صحیح کی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں کافر کا جسم بہت بڑا بڑا دیا جائے گا حتی کہ اس کی ایک دار عہد پہاڑ سے بھی بڑی ہوگی اسی طرح جہنم میں کافروں کے دونوں کاندھوں کے درمیان کا فاصلہ تیز رو سوار کی تین دن کی مسافت کے برابر ہوگا جیسا کہ اسے امام مسلم نے روایت کیا حضرت ابو حریرہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کے دونوں کاندھوں کے درمیان تیز رو سوار کے تین دن کی مسافت کا فاصلہ ہوگا اسی طرح بعض کافروں کے کان اور کاندھے کے درمیان ستر سال کا فاصلہ ہوگا یہ مختلف کیفیات ہے نا یہ ہر ایک ہی کیفیت میں نہیں ہوگا اور اس کے جسم میں پھر خون کی اور پیپ کی وادیاں بہیں گی اور پھر جہنم میں کافر کی کھال کی موٹائی بیالیس ہاتھ یعنی سکسٹی تھری فٹ ہوگی اور ایک دانت اہد پہاڑ کے برابر ہوگا اور اس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کے مسافت کے برابر یعنی چار سو دس کلومیٹر ہے نا مکہ سے مدینہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں کافر کی کھال کی موٹائی بیالیس ہاتھ ہوگی ایک دانت اہد پہاڑ کے برابر ہوگا اور اس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوگی امام ترمیزینے سے روایت کیا درجہ صحیح کی روایت ہے اسی طرح جہنمیوں کا ایک بازو بیدا پہاڑ کے برابر اور ان کی ایک ران ورقان پہاڑ کے برابر ہوگا جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے امام احمد روایت کرتے ہیں درجہ صحیح کی روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی علم فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز کافر کی داڑ اہد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی کھال کی موٹائی ستر ہاتھ یعنی تقریباً ایک سو فٹ اس کا بازو بیدا پہاڑ کے برابر اور ران ورقان پہاڑ کے برابر ہوگی اس کے بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جتنی میرے اور ربزہ گاؤں کے درمیان ہے یعنی مختلف کافروں کی پھر مختلف جو ہے وہ سیچویشن ہوگی اس کے بارے میں پھر مختلف احادیث آتی ہیں تو مختلف احادیث میں جہنمیوں کے حالات پھر مختلف بیان کیے گئے ہیں کہیں کھال کی موٹائی بیالیس ہاتھ ہے یعنی کہیں کھال کی موٹائی ستر ہاتھ ہے یہ فرق جہنمیوں کے گناہوں اور ان کے جرائم کے مطابق ہوگا واللہ اعلیم بالصواب اللہ بہتر جانتا ہے اچھا بعض کافروں کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ وہ وسیع عریض جہنم کے ایک کونے میں سما جائیں گے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے درجہ صحیح کی حضرت حارس ابن عقیش سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے جنہیں جہنم میں ڈالنے کے لئے اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ وہ جہنم کا ایک کونہ ہوں گے یعنی ایک کونے میں سما جائیں گے سلیم مبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیع علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں